اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے انام شیخ اور آپ مجھے دیکھتے ہیں ٹی وی پروگرام میں ہوسٹ کرتا ہوں میں ادن انیلیسٹ بھی آتا ہوں اور کولم بھی لکھتا ہوں ناظرین آج کل سب سے زیادہ جو پاکستان کے اندر امپورٹنٹ ٹوپک ہے آپ کو پتہ ہے آج کل وہ جلا ہوئے کہ نیب آڈیننس یہ نیب آڈیننس کیا ہے نیب آڈیننس کے مطابق اب کوئی بھی پبلک سیٹ ہولڈر اس کے خلاف نیب اس طرح کاروائی نہیں کر سکے گی کسی بزنسمن کے خلاف نیب اس طرح کاروائی نہیں کر سکے گی اور کسی بھی بیوروکریٹ کے خلاف بھی نیب اس طرح کاروائی نہیں کر سکے گی اس کے لیے نیب کو بقیدہ ایک پروسس بنا دیا گیا ہے اگر کسی بزنسمن نے کوئی ٹیکس اویزن کی ہے تو ایف بی آر اس کو دیکھے گی اسی طرح پہلے جسنا چیرمن نیب کیا کرتے تھے کہ وہ خود ریفرنس کو اوکے کرتے تھے اور ریفرنس دائر ہو جاتا تھا اب وہ ریفرنس وہ خود نہیں کر سکیں گے اس کا ایک سسٹم بنا دیا گیا اس میں صدر پاکستان اور صبحی صدہ پر گورنرز اس کی اپروول دیا کریں گے اس پہ اپوزیشن نے بہت زیادہ ہیونٹ کرائی کی ہوئی ہے اوویسلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے انتقام کے لیے نیب کو استعمال کیا اور اس کے بعد آپ اپنے لیے جب ان کی بھاری آئی ہے تو انہوں نے نیب کے لاؤس کو چینج کر دیا اوپوزیشن کے پاس یہ حق ہے کہ اسیملی کے اندر کیونکہ ظاہر ہے بھی اس کو اپروف ہونے ہے تو اوپوزیشن نہ اپروف ہونے دے اوپوزیشن کو اس پہ اتنا گلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہاں خان صاحب کے جتنے بھی چاہنے والے تھے جنہوں نے ان کو ووڈ دیئے تھے پی ٹی آئی کے سپورٹرز لورز وہ سب چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو امن ہو بزنس لورش کریں کیونکہ بزنسمن کہہ رہے تھے کہ نیب کے رول کی وجہ سے وہ ڈر رہے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جب تک نیب کی تلوار لٹک رہی ہے ہم کام نہیں کریں گے اب خان صاحب نے کیونکہ نیب کی تلوار ہٹا دی ہے تو امید ہے کہ اب حالات اس طرح بزنس کے نہیں رہیں گے بہت بہتری کی طرف جائیں گے اور خود خان صاحب نے کہا ہے آج آپ کو پتہ ہے 30 ڈیسمبر ہے سال کا ایک دن رہ گیا 2019 خان صاحب نے خود کہا ہے کہ 2020 پاکستان کی ایکانومی کی گروت کے لیے بہت اچھا ہوگا اور پاکستان کے اندر مزید بھی بہت سارے بیتر ڈیسیانس لے جائیں گے میں ادھر حوالہ دیتا چلوں پی ٹی آئی کے ایک لیٹر نے انہوں نے کہا تھا کہ 2020 میں حکومت جتنے بھی کرپ لوگ ہیں ان کے خلاف اور زیادہ قصدے گی لیکن میرا خیال ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ fact speak louder than words جو چیزیں نظر آ رہی ہیں بھی اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب انتقام اور یہ ساری چیزیں اب نہیں ہوں گی اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب relaxation ہر سائٹ پہ ہوگی اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب کسی کو نیپ کو کام اس طرح نیپ کر بھی نہیں سکے گی کام کیونکہ نیپ کے پر بالکل کاٹ دئیے گئے ہیں اور پاکستان کے اندر اگر آپ نے آگے چلنا ہے تو not a bad decision wise decision I would say ٹھیک ہے آپ بالکل اپنا سارا کچھ کریں سب کے ساتھ آپ اتصاب کریں کڑا اتصاب کریں لیکن پہلے آپ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ثبوت لے کے ہیں اس طرح نہیں کہ پہلے ان کو گرفتار کر لیا اور بعد میں پھر ثبوت دھوننے شروع کر دی ہے اس سے پھر political victimization کے الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں ادارے کی ساتھ متاثر ہوتی ہے اداروں کے اوپر میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کرنا کریں کہ ادارے کسی بھی صورت میں کیونکہ اداروں نے آگے چلنا ہے اداروں کے اوپر کوئی الزامات نہیں آنے چاہیے کوشش یہ کریں کہ ادارے کو free hand working کرنے دیں اس میں خود involved نہ ہو اس کے budget نہ رکیں بارحال حکومتے وقت بہتر decision کرنے والی ہے اور وہ بہتر سمجھتی ہے I think پاکستان کے اندر up growth کے prosperity اور growth ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے اور foreign investment بھی آنی چاہیے اسی کے ساتھ my love and Allah حافظ